اس ویڈیو میں ہم سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کی پڑھائی کریں گے یہ ایک مضمون ہے جس کے مصنف کا نام ہے سجاد حیدر یلدرم اور کوئی طلب اپنائے زمانہ سے نہیں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا اپنائے زمانہ زمانے کے لوگ یعنی اردگرد کے لوگ جو ہمارے اردگرد لوگ رہتے ہیں انہیں اپنائے زمانہ کہا جاتا ہے تو اس شیر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے اپنے زمانے کے لوگوں سے صرف ایک ہی طلب ہے یا میں ان سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کوئی بھی احسان نہ کرے یا کوئی بھی بھلائی نہ کرے اور ایسا کرنے سے ہی مجھ پر بہت بڑا احسان کیا جائے گا ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے یعنی بڑے اثر کرنے والے طریقے سے اپنی حالت زار یعنی بری حالت کے بارے میں لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا دو تین منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری ہوئی سپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں یعنی اسی انداز میں دورا دی جاتی تھی یہ طرز یعنی یہ طریقہ کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا اس فقیر کا قد لمبا جسم خوب موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا مگر بدماشی یعنی بدعمالی اور بے ہیائی بے شرمی نے صورت مسک کر دی تھی یعنی بگاڑ دی تھی مسک کا مطلب بگڑا ہوا ہونا صورت مسک کر دی تھی یہاں بدماشی کا لفظ اس لئے استعمال ہوا کہ وہ جو شخص تھا وہ ہر کسی سے مانگ رہا تھا اسے کوئی بھی شرم نہیں تھی اور وہ ایک غلط عمل کر رہا تھا مانگنا ایک فقیر جب مانگتا ہے کسی سے تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہوتا بدعمال ہوتا ہے تو اس لئے بدماشی یعنی بدعمالی کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا یہ تو اس کی شکل تھی یہاں تک تو اس کی شکل کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک لمبا قد رکھتا تھا جسم بھی خوب موٹا تھا یعنی بہت وہ موٹا تھا اور چہرہ بھی خوبصورت تھا لیکن وہ جو کام کر رہا تھا وہ اچھا عمل نہیں تھا بے شرمی تھی تو اس وجہ سے وہ اپنی صورت بگاڑ چکا تھا یعنی اس کی صورت پر وہ خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی رہی اس کی صدا یعنی وہ جو آواز لگا رہا تھا تو میں ایسا کسی القلب نہیں ہوں کسی القلب کا مطلب ہوتا ہے ظالم ظالم یعنی میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھوں یعنی میں ساری باتوں کو چھپا جاؤں اور صرف تھوڑی سی باتیں آپ کو بتاؤں تو میں ایسا ظالم بھی نہیں ہوں میں سب بتاؤں گا وہ اس قابل ہے کہ لفظ با لفظ لکھی جائے وہ صدا لگا رہا تھا آواز لگا رہا تھا اور مانگ رہا تھا لوگوں سے تو میں اس کو پورا کا پورا ہی لکھوں گا چنانچہ وہ سپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی اے بھائی مسلمانوں خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو میں آفت کا مارا یعنی مسیبت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں اب روٹیوں کو محتاج ہوں یعنی مجھے ابھی کھانے پینے کی بھی فکر لگی رہتی ہے میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور اپنی مسیبت ایک ایک سے کہتا ہوں میں بھیک نہیں مانگتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں اپنے وطن کو چلا جاؤں یعنی اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں مگر کوئی خدا کا پیارہ مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا بھائی مسلمانوں میں غریب الوطن ہوں غریب الوطن ہونا یعنی بے گھر ہونا میں بے گھر ہوں میرا کوئی دوست نہیں ہائے میرا کوئی دوست نہیں اے خدا کے بندوں میری سنو میں غریب الوطن ہوں فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصے کا اثر ہوا یعنی وہ جو کہانی ایک سنا رہا تھا اس کا اثر ہوا کس پر تو ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تاجب ہوا یعنی بہت حیرت ہوئی کہ اکثر امور میں اکثر کاموں میں امور امر کی جمع ہوتی ہے اور امر کا مطلب ہوتا ہے کام یعنی اکثر کاموں میں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا یعنی بہتر پایا یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری یعنی محنت کے بغیر کھانا یعنی وہ محنت کوئی بھی نہیں کر رہا اور اس کے بغیر اس کو کھانے کو مل رہا ہے سے دن گزارتا ہے نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے وہ جاہل ہے میں اچھے لباس میں رہتا ہوں وہ پھٹے کپڑے پہنتا ہے بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہہ اچھی ہے بدرجہہ بہت زیادہ اچھی ہے تو یہاں تک تو وہ اس سے مقابلہ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مصنف کے میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت کی کھاتا ہے میں نے تعلیم حاصل کی وہ جاہل ہے اور میں لباس اچھا پہنتا ہوں لیکن اس کا لباس جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں یہاں تک تو وہ میں اس سے بہتر ہوں لیکن اس سے آگے اگر یعنی اس کے علاوہ کچھ چیزیں دیکھی جائیں تو اس کی حالت مجھ سے بہت اچھی ہے یعنی وہ مجھ سے بہت بہتر حالت میں رہ رہا ہے اب اس نے کیا کہا کس طرح کی ایسی باتیں ہیں جس میں وہ اپنے آپ سے اس فقیر کو بہتر سمجھ رہا ہے آگے دیکھتے ہیں اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے رشک فخر کرنا چاہیے میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں یعنی سوچ میں لگا رہتا ہوں کہ کیسے اپنی زندگی کو آگے گزارنا ہے مستقبل کی فکر مجھے ہر وقت لگی رہتی ہے اور وہ ایسے اتمنان سے بسر کرتا ہے اسے کوئی بھی فکر نہیں ہے باوجود بسورنے اور روتی صورت بنانے کے بسورنے اور روتی صورت بنانے کا ایک ہی مطلب ہے یعنی وہ اپنے چہرے پر رونے والا انداز اختیار کر لیتا ہے اور ایسا لگتا کہ وہ بھی رو دے گا اس کے چہرے سے بشاشت یعنی خوشی اور تازگی نمائن تھی یعنی اس کی چہرے پر بہت زیادہ یہ خوشی اور تازگی والے جو اثرات تھے وہ نظر آتے تھے بڑی تیر تک میں غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا بظاہر یعنی نظر آنے والا ایک عجیب سا نتیجہ اس پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں اس کا کوئی دوست نہیں اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارک بات دینی چاہیے تو ان جملوں میں آپ دیکھیں مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایک عجیب نتیجہ تھا جس پر میں پہنچا اور میرے خیال میں وہ جس چیز کو مصیبت خیال کر رہا تھا سمجھ رہا تھا تو وہ تو اس کے لیے ایک نعمت کی طرح تھی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے تو دوست اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اتنے زیادہ دوست ہیں کہ مجھے میری زندگی کو آسانی سے گزارنی نہیں دیتے اگر اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے تو پھر تو اس فقیر کو مبارک بات دینی چاہیے مصنف کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے اس کو کوئی بھی دنگ نہیں کرتا میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا کیسا خوشکسمت آدمی ہے کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں اے خوشنصیب شخص یہیں تو تو مجھ سے بڑھ گیا یہیں تو تم مجھ سے بہتر ہو گئے ہو لیکن کیا اس کا یہ کال یعنی اس نے یہ جو بات کی ہے صحیح بھی ہے یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں پانچ منٹ کی بھی فرصت نہ دے فرصت نہ دے یعنی وقت نہ دے محلت نہ دے کہ وہ پانچ منٹ بھی سکون سے میں گزار سکون تو مجھے ایسی کوئی محلت نہیں ملتی تو وہ کہہ رہا کہ کیا اس فقیر کا بھی ایسا کوئی دوست نہیں ہے جو اس کو اس طرح کی فرصت نہ دے میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں یعنی تنہائی میں اکیلے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اتمنان سے کلم بن کر سکوں یعنی لکھ سکوں کلم بن کرنا لکھنا یا جو سپیچ مجھے سپیچ یعنی تقریر مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں کیا یہ فقیر دن دہارے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں مجھے اس وقت ضرورت ہے تھوڑا سا پیسہ کرز دے دو کیا اس کے احباب یعنی اس کے جو دوست ہیں وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے کھینچ اس لفظ کو بڑھیں گے کھینچ کر نہیں لے جاتے کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع یعنی حجوم ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتے کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخاہ پڑھنی پڑھے یعنی بلا وچہ پڑھنا پڑھے اگر اس کا دل نہیں بھی ہے تو بھی اسے پڑھنی پڑھے اور ریویو لکھنا پڑھے ریویو انگلیش کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تفسرہ اس کے بارے میں تفسرہ لکھنا پڑھے کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑھتا ہو حق کہتے ہیں خواہ مخاہ کی باتیں کرنا یعنی وہ اپنے احباب کی وجہ سے خواہ مخاہ کی باتیں اس کو نہیں کرنی پڑھتی کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑھتا اور اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا اگر ان باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تاجب نہیں یعنی کوئی حیرت نہیں ہے کہ وہ ہٹا کٹا ہے یعنی صحت مند ہے اور میں نحیف و نظار ہوں بہت زیادہ کمزور ہوں یا اللہ کیا اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتا خدا جانے وہ اور کون سی نعمت چاہتا ہے اب یہاں اس پورے پیارگراف میں وہ جو مصنف ہے وہ اس فقیر کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ کیا اس کے ایسے دوست نہیں ہیں جو اس کو اس طرح کے کام اس کو کرنے پڑتے ہیں ان دوستوں کے ساتھ مل کر اصل میں تو یہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے وہ جو مصنف ہے اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اس سے دوست ملنے کے لئے آ جاتے ہیں راستے میں روک کر اس سے روپیہ بھی لے لیتے ہیں کہ مجھے ادھار دے دو میں واپس کر دوں گا اور اس کے بعد جو ہیں وہ دعوتوں میں بھی اس کو ساتھ لے جاتے ہیں اگر وہ نہیں بچھاتا تب بھی نیند کے اسے جھونکے آ رہے ہوتے ہیں لیکن اسے اپنے دوستوں کے ساتھ مصنف کو بیٹھنا پڑتا ہے اور اسی طرح وہ اپنی جو بھی تصنیف کی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں وہ لے آتے ہیں اور مصنف کو نا چاہتے ہوئے بھی اس کا ریویو کرنا پڑتا ہے یعنی اس پر تبصرہ کرنا پڑتا ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ مصنف کو پریشان کرتی رہتی ہیں اور مصنف کہتے ہیں کہ اگر اس فقیر کے پاس دوست نہیں ہیں اور وہ اتنا سکون میں ہے تو وہ کیوں اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ میرا دوست نہیں ہے اس کو تو یہ ایک نعمت سمجھنی جائے اور ایسی کون سی نعمت وہ چاہتا ہے جو اسے مل سکے وہ تو بہت سکون سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اب یہاں سے آگے کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے